یہ وقت خریف کی فصلوں کا ہے کسانوں نے بڑے ارمانوں سے دھان کی فصل کو اگایا ہے اور اب اسے بیچنے کی تیاری ہے ہریانہ سرکار نے اس بیچ کسانوں کے لیے فائدے مند اعلان کیا ہے سرکار کے مطابق اس بار 65 لاکھ میٹرک ٹن دھان کی خرید کی جائے گی اس کے علاوہ سرکار 4 سے 5 لاکھ ٹن ایکسٹرا دھان بھی خرید سکتی ہے 59.47 لاکھ میٹرک ٹن پیڈی ارائیول تھا ہماری تیاری 65 لاکھ ایمٹی کی ہے ہمارے پاس گنی بیگ بھی ہے ویبستہ بھی ہم نے بنا رکھے اگر 4-5 لاکھ ایڈیشنل پیڈی آئے گی تو بھی ہم شکشم ہے اس کو پرکیور کر لیں گے میرا یہ ماننا ہے کیونکہ کئی جلوں میں فلڈ کے بعد بھی بمپر پیڈی ہے اور کئی جلوں میں اس بار پیڈی کمجور رہے گی جہاں رینفول ڈیفیسٹ ہے چاہے وہ جیند ہو کسار ہو روتر ہو کمپیریزن میں لاسٹ یر سے لاکھ دو لاکھ میٹرک ٹن زیادہ اپ مکھی منتری دشینت چوٹالا نے پترکاروں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پچھلے سال 72 گھنٹے میں کسانوں کے کھاتے میں پیسہ پہنچایا گیا تھا لیکن اب کی بار 40 گھنٹے میں خریف کی فصل کا پیسہ کسانوں کو ملے گا اس کے پیچھے دلیل دی گئی ہے کہ پچھلے سال کسانوں کے بینک کھاتوں میں غلطیاں ہونے کے کارن سمجھ لگا تھا لیکن اس بار سرکار کسانوں کے کھاتے کو درست کرنے کے لیے ہر منڈی میں ایک نوڈل آفیسر تینات کرے گی پچھلے سال کئی کسانوں کے کھاتے نمبر غلط ہونے کے کارن ہمارے پیمنٹ جو تھی وہ فارمر کی مشٹیک سے دو دن میں نہیں پہنچ پائے اس بار ہم ایک نوڈل ویکتی ہر منڈی میں رکھیں گے اگر کسی کا کھاتا نمبر بھی کریکٹ اپلوڈڈ نہیں ہے تو ویدن سیونٹی ٹو آرز تو ون ویک اس کو درست بھی کرائیں گے اور اس کی پیمنٹ بھی اس تک بچائیں گے ایک بڑا بدلہ اس بار پرکیورمنٹ کے اندر فارمرز کے بینفیٹ کا ہوگا اور جس کا درست اکاؤنٹ ہے پچھلی بار کی طرح اس کو بہتر گھنٹے سے پہلے لازٹ ایر ہم نے 48 گھنٹہ اچیف کیا تھا میں مان رہا ہوں اس بار ہم 40 گھنٹے تارگیٹ لے کر چلیں گے کہ 40 گھنٹے کے اندر فارمر کے کھاتے میں ہم فارمر کی آمدن کا پورا پیسہ پوچھانے کے تاں بہرحال سرکار کی تیاری بڑی ہے دھان کی خرید کو لے کر منڈیوں میں تمام انتظام کے بھی دعوے کیے جا رہے ہیں ایسے میں دیکھنا ہوگا کہ جب کسان منڈیوں میں فسل لے کر پہنچیں گے اس وقت سرکار اپنے دعووں پر کتنا کھرا اترتی ہے کیونکہ اکثر منڈیوں میں کسانوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیتھل سے ویریندرپوری سوریا سمچار موسیقی